تو دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو 30 ڈالر نوڑ ڈیپوسٹ بوننس کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس کا پہلے ہی ایسے کہہ لیں کہ اس میں بوم ہے مطلب کہ فیمس ہے اچھا خاصا اس کی میری زن یہ ہے کہ اس میں جو پروفٹ وغیرہ ہے وہ اچھی خاصی لوگوں نے ویڈراؤ وغیرہ لیا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے بارے میں بتانے لگا ہوں لیکن یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ اڈمائر مارکٹ کا اور میں نے تقریباً تین چار بار ہی ٹریڈ کی اس سے زیادہ میں نے اس پر ٹریڈنگ وغیرہ نہیں کہ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ایک دو تین چار دن میں نے پہلے ٹریڈ لگائی ہے اور مطلب کہ ٹوٹل چار دن کی ہے اس کے اوپر ٹریڈ ابھی جو ٹریڈ چل رہی ہے یہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب یہ فیفٹی کے اراؤنڈ بورڈ چلے جائے تب میں اس کو کلوز کر لوں لیکن اب ان کا جو سیٹ اپ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہو چکے یہ جو کٹو رہا ہے بیلس وغیرہ تو ساتھ ساتھ اس کے بارے میں میل ریزن جو ہے وہ میں نے میل کی ہوئی ہے جیسے پتہ چلے گئے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے فیلہ حال یہ دیکھیں کہ جب بھی آرڈر وغیرہ لگائیں میں نے آپ لوگوں کو سمپل سا ٹریٹ جی سمجھ لیں یا پھر یہ ایکسپیرینس سمجھ لیں سمپل آپ لوگوں نے یہ ایکسپیرینس نہیں یہ سٹریٹ جی ہی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ نہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹریڈ کرنا اتنی مشکل بھی نہیں ہے اگر تھوڑا سا سمجھا جائے مارکٹ کو اور آپ نے کپٹو کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ بغیرہ کریں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے خیر اس کی جو ویڈیوز بغیرہ آرڈی میں نے ویسے دیوئی ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم کے اوپر یہ آرڈر لگا ہے ٹھیک ہے اس چیزوں کو آپ لوگوں نے سمجھنے ہوتا ہے میں نے 30 مینٹ کا اوپن کیا ویسے میں 5 مینٹ 1 مینٹ 1 آور 30 مینٹ 15 مینٹ جس سارے کلیکٹ کر کے ایک فنڈمنٹلی طور پر ان کو چیک کرتا ہوں پھر آرڈر بغیرہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے دیکھیں کہ ضروری نہیں سمجھا کہ میں ڈلی کے اوپر اس کے اوپر ٹریڈ لگاؤں گا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ کتنی کتنی ڈیٹ کو کیسے کیسے میں نے لگائی ہے ٹریڈ وغیرہ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے مطلب کہ ایک ٹریڈ میں نے 98 کو لگائی تھی فرسٹ منٹ کی اور سینگڈ بھی ایسی دن کو لگائی تھی جو کہ مجھے لگا تھا کہ یہ ٹریڈ میں نے صحیح نہیں لگائی تب میں نے چین کر دیا تھا اس کے بعد یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے تین چار دن بعد پھر سے لگائی ہے ٹھیک ہے اس کے چار پانچ دن بعد پھر سے لگائی ہے اب آپ لوگ ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں 16 کو لگائی تھی ابھی آج جو ڈیٹ ہے وہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے خیر یہ مارکیٹ کی سیچویشن کے مطابق ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ رزیسٹنس بر سپورٹ بر لیتی یہ بھی سپورٹ ہے یہ بھی سپورٹ ہے جب اوپر مارکیٹ جاتی ہے تو اوپر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کا رزیسٹنس ہوتا ہے اور جب رزیسٹنس کو بریک کرتی ہے نیچے والا سپورٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایک مثال یہاں پر مارکیٹ گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پر ایکٹیویٹی ہو رہی تھی کچھ اس طرح ٹھیک ہے اس کو کراس کر کے اوپر چلی گئی ہے جب نیچے مارکیٹ آئی ہے اس کو رزیسٹنس کے پاس جا کر تو یہاں پر دیکھیں کہ اس ایکٹیویٹی کے نزدی کو پھر سے بیگ چلی گئی یہ اس طریقے سے کام کرتی ہے کبھی کبھی ان کو فیک آؤٹ بھی کر لیتے ہیں بریک آؤٹ بھی کر لیتے ہیں ان سا کچھ کر کے اپنی جو ہے یہ سٹو پلوس وغیرہ ہیٹ کر کے اپنی پروفیٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں باقی پروفیٹ وغیرہ ایسے سیمپل ہوتی ہے کوئی سٹریٹریز میں کوئی مشکل کوئی راکٹ سائنس وغیرہ نہیں ہے تھوڑا سا سمیں ہوتا ہے اور ٹریڈ جب آپ نو ڈپوزٹ بونس کے اوپر کریں گے تو آپ لوگوں کو جلدی پیتا چل جائے گا کہ جو ہے آپ وہ جو ہارٹ بیٹ ہے اس کو کیسے کنٹرول کر کے ٹریڈ وغیرہ کرنی ہے خیر پھر بھی آپ نے کپیٹل کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ لگایا کریں اور نو ڈپوزٹ بونس کے اوپر جو ہوتی ہے ٹریڈ وہ اس کو ایسے ہی لگا لیا کریں ٹھیک ہے جو مارکیٹ کے اندر میں نے چیزیں کٹ کٹ کر کر یہ بتائی ہیں آپ لوگوں مارکیٹ کے اندر آئے اور دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے ابھی دیکھیں کہ مارکیٹ نیچے آ رہی لیکن میں اس کو بھی کلوز نہیں کرنے والا یہ جب تک اوپر نہیں جائے گی مارکیٹ اچھے طریقے سے تو تک میں اس کو ایسے رکھوں گا ٹھیک ہے ٹین ڈالر ہو جائیں گے تو میں اس کو کلوز کروں گا اچھے اس کے اندر آئے میں نے جو چیز تھوڑی سی بتائی ہے اس کو دیکھیں آپ لوگ کہ میں نے کیا چیز بتائی ہے یہ ریزیسٹنس اور سپورٹ کیا چیز بتائی ہے جب اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ لوگوں کو لوگوں کو لوس وغیرہ نہیں ہوا کرے گا ٹھیک ہے تو فیلحال گئیز مارکیٹ کافی نیچے آ رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کی کیا سیچویشن بننے والی ہے تو خیر کوئی بات نہیں نیچے تھوڑا سا آ کر مارکیٹ پھر اوپر جائے گی ٹھیک ہے اگر یہ 30 منٹ کی کلوز ہو جاتی ہے یہیں پر تو پھر یہ مارکیٹ اوپر جائے گی ٹھیک ہے یہ ایسا ہوتا ہے خیر 20 منٹ میں یہ ادھر تک بھی آ سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ادھر ہی رہے گی یہ اوپر بھی جائے گی مارکیٹ ٹھیک ہے گئیس اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے کوئی بھی اپنا chrome browser open کر لیں google کو open کر لیں تو open کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر سرچ کر لینا ہے ٹھیک ہے سرچ کر لیں smart earn ٹھیک ہے smart earn 13 dot blog spot ٹھیک ہے sorry 13 dot blog spot کر لیں ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے space دینی ہے اور سرچ کر لینا ہے یہ جو ہے اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے open ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ win store broker اس کے اوپر already بہت ساری ویڈیوز بغیرہ بنی ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ جو first والی ہے اس کو cut کر دیں ٹھیک ہے وہاں پر cross کا button آجاتے اس کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو open کر لینا ہے گائز اور اس کی terms and condition جو کہ اچھے طرح سے واضح طور پر بتائی گئی ہیں لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ جو main چیز ہے وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے آنا ہے پاکستان اس میں available نہیں ہے پاکستان اور بنگلہ دیش باقی دوسری countries والے آ کر اس میں جو terms and conditions وغیرہ وہ لازمی سے read کریں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو اچھی خاصہ جو کہ فائدہ ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں پاکستان بنگلہ دیش ترلنکا یکرین کذاکستان زمباوی ایجپٹ پلسٹائن تنزانیا اس کے بعد کرگیزستان پیرو اس کے بعد انڈیا and philpines تو انڈیا تو بھائی ہے اس میں ٹھیک ہے انڈیا والے اس میں لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہے خیر جو ویڈیوز بغیرہ دیکھ رہے ہیں وہ انڈیا والے لیے ٹھیک ہے اور آپ لوگ لازمی سے اس میں پارٹی سپیٹ کریں ٹھیک ہے تو ویسے آپ لوگوں نے اس کو جوائن کرنے سے پہلے گائز تھوڑی سی لائیو چیٹ لازمی کر لینی ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو بعد میں جو کہ بالکل بھی کچھ ملے نہ آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے ویڈیوز بڑکر کے اندر چلے جائیں اور ان سے تھوڑی سی لائیو چیٹ کریں پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے خیر گائز یہ آپ لوگوں نے لازمی سے چیک کر لینے ہیں اس کے اوپر اگر آپ لوگ اکاؤنٹ بنانا چاہے تو کر لینے ہیں کیونکہ اس کا تھوڑا سا میں اس لیے نہیں پہلے یوز کر رہا تھا اس میں جو منت ہے وہ 6 منت تک اس کا جو کہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو ایکسپائر ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر پرافٹ بنا کر آپ لوگ بھی ڈرہ لے سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اب اس میں دوسری چیز یہ ہے گائز کہ جو مین چیز میں میں نے اس ویڈیو کے اندر بتانی تھی وہ یہی تھی کہ آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ ٹیلیگرام کو لازمی سے واش اوٹ کرنا ہے ایک دفعہ وہاں پر جو میں نے میسج کی ہیں وہ لازمی سے پڑھیں ایک دفعہ ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کہ میں نے کچھ کہا ہے اس میں اور میں نے تھوڑا سا سمجھایا اگر آپ لوگ وہ کر لیں گے تو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا تو لازمی سے کریں اس چیز کو آپ لوگوں نے لازمی سے وہ میسجز بغیرہ پڑھنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بررن سٹارٹ ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ آپ لوگ اپنا بندبست کر لیں اپنا کچھ کر لیں وہ بہتر رہے گا ادروائز آپ لوگوں کو بعد میں پچھتانے کا ٹائم نہیں ہوگا ٹھیک ہے کچھ آنے والے وقت میں تھوڑا سا پچھتائیں گے وہ آنے والا وقت اس کے بعد جو نیکسٹ ہے میں سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہر کوئی بعد میں سوچے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا تو اس لئے ٹیلیگرام کے اوپر جو لاسٹ میں نے ابھی میسجز وغیرہ کی ہیں ان کو لازمی سے پڑھیں ٹھیک ہے آئی ہو پکے گائز آپ لوگوں کو سمجھ لگ گیا باقی دوسرے نو ڈیپوزٹ بوننس جو چڑھ رہے ہیں اس میں مارکیٹ کے اندر وہ آپ لوگ چیک کریں اور ان کے اوپر بھی کام بگرہ کر لیں ٹھیک اور باقی ایک دو اور بروکرز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں اس کے اندر بھی اچھی خاصی پروفٹ بگرہ مل جائے گی یہاں پر آپ لوگ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ بغیرہ دے دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گائز اس ویڈیو زیادہ لوگ اور یہ اس کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہو سکے تو ٹیلیگرام کو جوائن کر لیں اور لازمی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ